گزشتہ روز انتہائی افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا نیجی ٹی وی اینکر مرید عباس اور ان کے ساتھی خزر کو قتل کرنے والے آتیف زمان کی حالت اب خطرے سے باہر بتائے جارہی ہے ملزم آتیف زمان کی حالت خطرے سے باہر ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں ملزم آتیف زمان نے ابتدائی بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے اور امپورٹک ٹائر کا کاروبار کرتا تھا یہ شخص اور گزشتہ رات کراچی کے علاقے خیابان بخاری میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب نیجی ٹی وی کے آنکر پرسن مرید عباس کو قتل کیا گیا انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے ساتھی ساتھ ان کے ساتھی خزر کو بھی قتل کر دیا گیا ہے مرید سمیت میڈیا کے کئی افراد نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی ملزم نے یہ اعتراف کیا ہے مرید اور ساتھیوں کی جانب سے بلیک میل کیا جا رہا تھا آتیف زمان کا یہ ابتدائی بیان ہے بلیک میلنگ سے تنگ آ کر میں نے دونوں کو قتل کیا اور ملزم آتیف زمان کا بیان حتمی نہیں ہے حکام کا یہ کہنا ہے ملزم کی حالت بہتر ہونے پر تفصیلی بیان لیا جائے گا شواہید اور سی سی ٹی وی فٹیج سے لگتا ہے ایک سے زائد افراد ملوث ہے اس قتل میں آتیف زمان نے دفتر کے باہر پہلے مرید ابباس کو قتل کیا ایسا کہنا ہے حکام کا خضر آتیف کو فائرنگ کرتے دیکھ کر فرار ہوا تو آپاجمنٹ کے احاتے میں اسے بھی آ لیا آٹھ بجے کے قریب تمام افراد آتیف زمان کے دفتر میں جمع ہوئے حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جہاں رقوم کا مطالبہ کیا گیا اور اب اس کیس کے مرکزی کردار آتیف زمان نے افتدائی بیان جو ریکارڈ کروایا ہے اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ پیسو کی مطالبہ کیا جا رہا تھا پیسو کی واپسی کا رقم کی واپسی کا جس کے باعث تنگ آ کر یہ انتہائی قدم اٹھایا گیا ہے نیجی ٹی وی کے انکر پرسن مرید ابباس اور ان کے ساتھی خضر کو قتل کرنے والے آتیف زمان کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے آمیر مجید نے ہمیں جوان کیا آمیر کہیے گا خطرے سے باہر حالت بتائی جا رہی ہے ابتدائی بیان بھی ریکارڈ ہو گیا ہے کیا کہنا ہے جی بلکل آتیف زمان کی اب جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے کل رات کو ان کو آپریشن ٹیٹر لے جایا گیا تھا ایک گولی تھی جو دل کے قریب ان کو لگی تھی جس کے بعد دل کی کچھ شریانیں بھی جو ہے اس سے ڈیمیج ہوئی تھی لیکن رات کو جو سرجری کی گئی ہے اس کے بعد اب پی آئی جی ساؤ شرجریل خرن نے اس بات کا جو ہے باقیادتوں پر بتایا ہے کہ آتیف زمان کی جو حالت ہے وہ اس وقت خطرے سے باہر ہے ان کو جو ہے وہ روم میں جو ہے وہ شف کر دیا گیا ہے اور اسی روم میں جو ہے ان پر گرفتائی ڈال دی گئی ہے اسی روم کو جو ہے وہ لاک اپ جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے کچھ سے دیر بعد جو ہے وہ ان کا جب جیسے ان کی حالت پہتر ہوگی تو ان کا اتدائی تکاتی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا کل جو بیان ریکارڈ کیا تھا وہ زخمی حالت میں آتیف زمان کو جب لے کر جا رہے تھے تو ان سے جو پولیس نے پوچھ گیا جو کی تھی وہ بیان ان کو زخمی حالت میں دیا گیا تھا لیکن اب چونکہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے جیسے ہی وہ اپنے بہتر حواس میں آئیں گے تو ان کا جو بیان ہے وہ لیا جائے گا اس کے علاوہ ڈی آئی جی ساؤت نے چارڈ اپنی تککاتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دیئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤت من تاریخ داریجو جو ہے اس کمیٹی کی جو ہے سربرائی کر رہے ہیں ایس ایس پی اپریشن ساؤت شراز نزیر ایس پی کلیفٹن سرائے عزیز ایس ای ایو اور ایس ای چو درکشا پولیس سٹیشن جو ہے اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے تو اب تککار جو ہے وہ آگے بڑھیں گی آتیف زمان کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائی ہے کہ فٹیج بھی منظر ایام پر آئی ہے تو جو اپاسمنٹ کے لوگ ہیں جو دفتر کے لوگ ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں اور آتیف زمان جو مرکزی کردار ہیں ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی ہم فٹیج میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ سپیج چلوار کمیز میں ملبوس ہیں ان سے متعلق کچھ پتہ چل سکا جی ان کے حوالے سے ابھی تک کچھ معلوم نہیں پڑھ سکا ہے لیکن جو لوگ ہیں پولیس اور جو دیگر تحقیقاتی ادارے ہیں وہ آج بھی گئے تھے جہاں پر مریض عباد کا جہاں پر ٹارگٹ کیا گیا ان کے دفتر گئے تھے اور ان سے معلوم کرنے کی گوشت کیے جو آج پاس کی جو لوگ انہوں نے بتایا ہے کہ بہت تیزی کے اندر جس within seconds جو ہے minutes جو ہے وہ آتیف زمان جو ہے وہ دفتر میں داخل ہوئے اور ان نے مریض عباد کو ٹارگٹ کیا اور وہ فوراں ہی بھاگ کے نیسے آگئے وہاں پر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے ہی شناک کر کر یہ بتایا کہ جس شخص نے فائرنگ کیے انہوں نے ہی آتیف زمان کی شناک کی تھی لیکن دوسرا شخص ان کے ساتھ موجود تھا اس کی تعال کوئی شناک نہیں ہو سکی ہے پولیس بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے تو انہوں نے آیا ان کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا وہ کون ہے اور جو شناکتدار تھے آتیف زمان اور مریض عباد کے جو کاروبار میں شناکتدار تھے ان سے بھی پوچھ گز کی جاری ہے کہ ان کو شاید بتا ہو کہ ان کے ساتھ جو موجود دوسرا شخص ہے وہ کون ہے اچھا آمیر یہ بھی جانا چاہیں گے تلا تو یہ بھی محصول ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی اور مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں میں بلائے گیا تھا تو جو ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے ان کے موبائل دیٹا کا اس سے کیا پتا چل رہا ہے مزید کون کون لوگ تھے جنہیں بلائے جا رہا تھا ان سے بات چیت کی کوشش کی گئی ہو ان سے انویسٹیگیشن کی گئی ہو وہ کیا بتا رہے ہیں یہ بہت سنسنی خیز انکشافات ہیں کال ڈیٹا ریکارڈ میں پینتیس سے زلائد کال کر کر بخاری کمرشل اور کلپتن کے مختلف علاقوں میں بلا رکھا تھا آٹیف زمان میں کچھ افراد نے اپنی مصروفیت کا جو ہے وہ ادھر پیش کر کر آنے سے معذر چاہی لیکن پانچ افراد ایسے تھے جنہوں نے فوراں آنے کی حامی پھر لی جس کے بعد خزر آیات کو ٹاگٹ کیا اس کے بعد مریض آباز کو ٹاگٹ کیا لیکن جو تین افراد تھے وہ آنے میں کچھ ہی دیر لیٹ ہو گئے کچھ ہی دیر لیٹ ہونے کی وجہ سے پولیس کا بتانا یہ ہے جب ان تین افراد کو معلوم ہوا کہ مریض آباز زخمی حالت میں ساؤ سٹی ہسپٹل میں ایڈمیڈے تو تینوں افراد ساؤ سٹی ہسپٹل آئے اور انہوں نے آکر پولیس کو بیان دیا کہ انہوں نے بلا رکھا تھا اور ان سے بھی کہہ کا رکھا کہ آپ آئیں اور آ کر اپنے پیسوں کی جو سٹیٹلمنٹیں وہ کر لیں اب تین تیس افراد جو ان کا بتایا جا رہا ہے ان میں ایک بڑی تعداد ہے ہماری میڈیا انڈسٹی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں وہ بھی انہوں نے بھی انویسمنٹ کر رکھی تھی آہستہ آہستہ جیسے ڈیٹیلز آ رہی ہیں جیسے اب اب جو ایکاونٹ سے آتی زمان کے ان کو بھی کھنگالا جا رہا ہے اس میں پینٹ ٹرانزیکشنز دیکھی جا رہی ہیں اور لوگوں دیکھا جا رہا ہے کہ کس نے کتنی رکم جو ہے وہ منتقل کی ہے اور آیا کس طرح یہ کاروبار جو ہے وہ چلدہ تھا مزید ڈیٹیلز ابھی حاصل کی جا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ جن جن لوگوں کا نام سامنے آتا جا رہا ہے پولیس ان کو کال کر رہی ہے ان سے بلا رہی ہے ان سے انفرمیشن لے رہی ہے ان سے معلوم کرنے کوشی کر رہی ہے کہ یہ کاروبار کیا تھا کیسے وہ اس کاروبار میں شراکتدار ہوئے انہوں نے کتنا انہوں نے منافع حاصل کیا اور ان کی کتنی انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا آمیر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ جو اس دفتر میں باقی لوگ موجود ہیں یا جو یہ بیلڈنگ ہے یہاں پر جو باقی لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے کچھ بتایا ہے یا جو اینی شاہدین ہے وہ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر یہ دفتر واقع ہے اس کے سامنے ایک کھانے پینے کی دکان بھی ہے ایک مشہور آٹلیٹ ہے وہاں پر بھی لوگ موجود تھے اس کے علاوہ اس بیلڈنگ میں بھی لوگ موجود تھے آپ نے فوٹیج میں دیکھا ہوگا کہ جیسے فائرنگ ہوئی تو دو اشراعات فوراں بھاگ کے جو نیچے آئے اور نیچے گرے جیسے فائرنگ کا بھاگ کے پیش ہے کچھ افراد تو بھاگ کے نیچے آئے اور باقی جو لوگ تھے وہ بیلنگ کیونکہ تین منطلہ ہے اور جو نیچے آئے فلور کے لوگ تھے وہ تو بہت آنی نیچے آگے جو اوپر کے لوگ تھے وہ اوپر ہی اوپر والے فلور پہ جو ہے وہ محسور ہو کرے گے انہوں نے نیچے آنے کی کوشش نہیں کی لیکن جب جیسے ہی آتیس زمان وہاں سے نکل کے گئے کیونکہ آتیس زمان کا وہاں پر آنا جانا تھا تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے ارورت شنا کر کے یہ بتایا کہ آتیس زمان جو ہے وہ یہاں سے فائرنگ کر کر جو ہے وہ فرار ہوا ہے جس کے بعد آتیس زمان نے اس کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جو لوگ وہاں پر سمجھ موجود چاہروں نے اس کو شنا کر لیا ہے جس کے پوری کچھ ہی دیر بعد آتیس زمان نے اپنے فلیٹ جو نشات کمرشل میں واقعہ وہاں جا کر خود کو گولی مار کر خودکوشی کی کوشش بھی کی اچھا آمیر آپ نے ناظرین کی آسانی کے لیے ہم آپ سے ایک دفعہ پھر سے جانا چاہیں گے جو مرکزی کردار آتیس زمان ہے انہوں نے جو ابتدائی بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کس چیز کا اعتراف کیا ہے یہ آتیس زمان میں بلکل اس جس کا اعتراف کیا ہے کہ ڈائرلز کا بزنس تھا ایک عرب سے زیادہ والیم تھا اس پورے بزنس کا اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ حصے دار تھے بہت سارے فرنڈ مین تھے جیسے مورید آباز ہیں مورید آباز جو ہیں وہ میڈیا انڈسٹی سے جو تعلق اکنے والے لوگ ہیں ان سے انویسمنٹ جمع کر کے جو ہے وہ پہنچاتے تھے اس طرح خضر حیات سے جو کیا نہیں تھے دوسرے افراد جو تھے جو میڈیا سے ریلیٹڈ می ہیں ان سے انویسمنٹ جمع کر کے جو ہے وہ آتیس زمان کے پاس لے کر آئے تھے یہ جو دو افراد ہیں آتیس اپنا خضر حیات اور مورید آباز یہ دو مین فرنڈ مین تھے دن کے موہ پر بہت سارے لوگوں نے انویسمنٹ کر رکھی تھی یہ بہت سارے لوگوں جواب دے تھے جب ان کو جو وعدہ کیا گیا تھا مہانہ جو منافع وعدہ کیا گیا تھا جب انویسٹرز کو وہ نہیں ملا تو انہوں نے مورید آباز اور خضر حیات اس بات کا معلوم کرنا چاہا کہ ان کی انویسمنٹ کہاں ہیں ان کو منافع نہیں ملا اس پر وہ پریشرائز ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کال کرتے رہے آتیس زمان کو اور آتیس زمان کے ایون کے گھر تک جو ہے وہ پہنچے اور یہ بھی بڑے بات سامنے آئی ہے کہ جس فلیٹ میں نشاط کمرشل میں جس فلیٹ میں آتیس زمان دیتا تھا اس کے نسلے فلیٹ میں ہی مورید آباز اپنی فیملی کے ساتھ دیتے تھے دونوں افراد چار ماہ قبل دونوں جو افراد ہیں چار ماہ قبل اپنے فلیٹ میں جو ہے وہ وہاں پر رہتے تو آتیس زمان نے یہ بتایا کہ یہ دو افراد ہم نے پریشر کرتے تھے اور پولیس والوں کے ہم نے یہ بتانا ہے کہ چونکہ مورید آباز اور خیزہ حیات کے موہ پر لوگوں نے انویسمنٹ کا رکھی تھی جس کے لوگ ان کو کال کرتے تھے جس پر پریشر میں آ کر خیزہ حیات اور مورید آباز آتیس زمان کو کال کرتے تھے اور انہوں نے دفعہ حالت میں جو پولیس کو بیان دیا ہے کل رات میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اس میں ہی انہوں نے یہ بتایا ہے چونکہ وہ ان کو کال کر کے تنگ کر رہے تھے ان کی فیملیز تک کو جو ہے وہ اپروچ کر رکھا تھا اور ان کے جو ہے وہ پرسنل لائف جو ہے وہ تباہ ہوئی کی جس میں انہوں نے غصے میں آ کر خیزہ حیات اور مورید آباز کو جو ہے وہ گولی مار سائی تو ایک کے بعد ایک کڑیاں جھو رہی ہیں آمیر آپ سے یہ بھی جانا چاہت گی کہ ہم فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں یہ جو دوسرے دوست ہے خیزر حیات جن کا نام بتایا جا رہا ہے وہ باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں گرتے بھی ہیں پھر اپنی مدد آپ کے تہدو اٹھ رہے ہیں اور باہر بھاگنے کوشش کر رہے ہیں تو کیوں انہیں باہر لے جا کر پبلک پیس پر نشانہ بنایا گیا یہ بلکل پبلک پیس میں اپنی گاری میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کر جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے اس کو چھوٹا بخاری کہتے ہیں وہاں پر ایک خالی پلوت ہے جہاں پر آمیر یہ بھی بتائے گا جیسے ابتدائی بیان ملزم کہی کہ منٹلی پریشر میں تھا وہ تو آتیف زمان کی فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی اور پولس نے ان سے انویسٹیگیشن کی ہو کے آخر مسئلہ کیا تھا پیچھے جی بلکل ہم کل جیسے آتیف زمان کے فیملی پر گئے تو ان کے بلکل سامنے واقعہ فیلیٹ ہیں فیلیٹ میں لینے والے افراد ہیں وہ بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آتیف زمان یہاں اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہتے تھے لیکن جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے ان کی فیملی کا کوئی پتہ نہیں ہے نیچے کا جو فیلیٹ ہے فیلیٹ نمبر 201 آتیف زمان کا فیلیٹ نمبر 301 ہے جو مرید عباس ہیں ان کا فیلیٹ نمبر 201 ہے دونوں فیلیٹ میں موجود فیملیز جو ہیں وہ وہاں پر نہیں ہیں اور انہوں نے یہی بتایا کہ وہ بھی اس فیلیٹ میں جہے تین ماہ پہلے جو ہے وہ یہاں پر قرائے پر آئے ہیں اور ان کے بہت اچھے روابط تھے آتیف زمان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ لیکن کل جیسے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ان دونوں فیلیٹ پر کسی بھی شخص کا جو ہے وہ آنا جانا نہیں ہے ٹھیک کسی بھی شخص کا آنا جانا نہیں ہے آمیر ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے کل افسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی میں جہان نجی ٹی وی چینل کے آنکھ پر سان مرید عباس اور ان کے ساتھ ہی خضر کو قتل کرنے والے آتیف زمان جو ہیں اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی ہے اور آتیف زمان نے جو ابتدائی بیان ریکارڈ کروایا ہے اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے بار بار پیسو کا مطالبہ کیا جا رہا تھا چونکہ اب بہت سارے لوگوں نے آتیف زمان کے ساتھ انویسٹمنٹ کا رکھی تھی پیسو کی اور اب جب واپس مطالبہ کیا جا رہا تھا تو اس سے تنگ آ کر انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور دونوں کو قتل کر دیا بہت شکریہ آمیر آپ کا ابھی آپ کو بتائیں گے کہ اپوزیشن شئیمنٹ سینٹ کی تبدیلی کے معاملے پر پیش رفت نہ کر